اسلام علیکم سٹورنٹس ویلکم چو ایورگلیڈز اگیڈمی اوفیشل یوٹیوب چینل سٹورنٹس آج کیسے ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یوٹی لاہور نے کہا ہے کہ آبا داخلہ جو ہے وہ آپ کے پارٹ ون ایف ایسی پارٹ ون کے مارکس کی بیسیز کے اوپر آپ کو دیا جائے گا یوٹی لاہور کے اندر لیکن سٹورنٹس کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے یوٹی لاہور کی جو نیو پالیسی ہے اس کو ہم لوگوں نے نہیں پڑا نہ ہی ہمیں زیادہ جو ہے اس کے بارے میں انفرمیشن مل سکی اور ہم لوگ جو ہے زیادہ ترمومت جو میں دیکھ رہا ہوں گے گروپس میں یا ویسے جو سٹورنٹس سمجھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں داخلہ جو ہے صرف ایف ایسی پارٹ ون کی بیس پہ مل جائے گا اور ہمیں جو ہے ایف ایسی پارٹ ٹو میں کوئی محنت کرنے کی ضرورت اب نہیں رہی تو سٹورنٹس یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے کنفیون ہے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کی دور کروں گا اور سٹورنٹس اگر تو آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا تو کارننڈی فرسٹ آف وال ہمارے چینل کو سبسٹرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی most important informative ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں ٹھیک ہے سٹورنٹس ابھی سٹورنٹس چلتے ہیں یوٹی لاہور کی official ویب سائٹ کے اوپر اور جا کر ان کی تھوڑی سی admission policy کو پڑھتے ہیں کہ جو 2020 کی جو admission policy آئی ہے وہ کیا ہے تو پھر آپ لوگ خود بھی بہت حیران ہوں گے کہ ہم جو سمجھ رہے تھے یہ تو اس طرح سے نہیں ہے جی ہاں تو سٹورنٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر آپ لوگ یہ بار میں ایڈریس آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یوٹی لاہور کا جو official ویب سیٹ ہے admission کی جو ویب سیٹ ہے admission.uit.edu.p ہم لوگ انہیں وہ open کر لی ہے اب سٹورنٹ اس کے اوپر جتنے انفرمیشن آ رہی ہے یہاں پہ آپ لوگ apply بھی کر رہے ہوں گے token بھی آپ لوگ انہیں لے لیا ہوں گے نہیں لیا تو 1st of june جو last date ہے اسے پہلے پہلے لے کر آپ لوگ apply کریں لیکن سٹورنٹ اس کے اوپر ایک بہت ہی important یہاں پہ آپ دیکھیں section میں admission policy لکھا ہوا ہے اب ہم اس کو click کریں گے اور اس کو study کریں گے جی ہاں تو سٹورنٹس آپ لوگ اپنے سامنے سکرین کے اوپر یوٹی لاہور کے جو official admission policy 2020 ہے undergraduate admissions کی وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سٹورنٹ پکچر تھوڑی سی blur ہے ویب سائٹ پر بھی تو میں آپ لوگ کو یہ پڑھ کے بتاؤں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا تو اس لیے یہ آپ لوگوں نے ویڈیو end تک دیکھنی ہے اور بالکل بھی کوئی part آپ نے skip نہیں کرنا تاکہ آپ کو importance کا پتہ لگے کہ FSC part 2 آپ لوگ کی کتنی important ہے بلکہ شاید پہلے بھی اتنی نئی تھی important جتنی اب زیادہ important ہو گئی ہے part 2 لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو داخلہ part 1 کی base پہ مل جائے گا لیکن FSC part 2 کیوں important ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے دوسرانٹس سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ one by one step by step ہر step کو دیکھتے ہیں کہ in case of intermediate stream یعنی کہ اگر آپ intermediate stream سے آ رہے ہیں تو entry test جو ہے وہ آپ کا 30% ہوگا اور metric کی percentage آپ کو پتہ ہے 25% اور first year percentage marks جو ہیں وہ 45% consider کیے جائیں گے یہ وہ بات ہے جو ہم لوگ سن رہے ہیں اور ابھی تک ہم لوگ کو یہی پتہ ہے کہ fse part one کے یہ marks ہوں گی کیونکہ ہم لوگوں نے مکمل notice کو نہیں پڑا اس لیے ہمیں جو ہے پتہ نہیں ہے کہ باقی میں کیا لکھا ہوا ہے دوسری چیز یہ جو important ہے وہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ in case of diploma ڈی اے کے جو students ہیں ان کے 30% entry test ہوگا اور some of first and second years percentage marks 70% weight in merit aggregate ہے ٹھیک ہے اور جن students نے bsc engineering technology پروگرام سے جو آ رہی ہیں ان کا entry test 30% ہوگا اور 7th semester degree is not yet complete 70% weight ہونی چاہیئے in case of foreign qualification entry test 30% ہوگا اور اپ لوگ marks earned in 11th class O level 70% weight in merit aggregate آپ کا ہونا چاہیئے ٹھیک ہے student ابھی نیچے آ جاتے ابھی میں آپ کو point نہیں بتایا جو most important ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نیچے آتے جاتے ہیں اس کے بعد لکھا ہوا notes in case of candidate has already completed his intermediate or equivalent qualification تو student یہ بہت important بات یہاں پہ لکھی ہے کہ اگر آپ لوگ انٹرمیڈیٹ کو پاس کر لیا تھا last year انہی آپ لوگ نے FSC مکمل کر چکے ہیں تو پھر بھی آپ لوگ کے پارٹ ون کے مارکس کنسیڈر کیے جائیں اگری گیٹ بنتے ہوئے کیونکہ بہت سارے سٹوانٹ کے میسیج آ رہتے ہے کہ ہم لوگ نے FSC کمپلیٹ کر لیے تو اب کیا ہماری فل FSC کے مارکس کنسیڈر کیے جائیں گے نہیں بلکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کلیر لی کے ان کیس دی کنیڈیٹ ہے دو سکتے بیوی سکتے بیوی سکتے 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 آفتر ایڈمیشن جو آپ کا جو ایڈیوی سکتے 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 آن پڑے گا بی سکتے انجینرین ٹیکنالوجی ڈگری بی سکتے انجینرین ٹیکنالوجی پرگرام کیا تھا cgp of 2.5 out of 4 would be treated as 60% and cgp of 4 out of 4 would be treated as 90% other cgps would be interpolated accordingly ٹھیک ہے سکتے یہ بھی بات ان کے لیے جنہوں نے بی سکتے ٹیکنالوجی پرگرام کیا ہو ہے ان ایپلیکنٹ must have 50% اوورال adjusted ایگری گی مارک ٹھیک ہو گیا یہاں تک تو بات ہوگی جو جرنل تھی جو most important چیز ہے جو کہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں جو پہ وہ permanent داخلہ نہیں ہوگا وہ permanent داخلہ کس لیے نہیں ہوگا since admission will be offered before declaration of the intermediate examination part two result یعنی کہ آپ کا جو داخلہ مل رہے وہ آپ کے part two کے result سے پہلے وہ کر رہے ہیں داخلے the following conditions will apply تو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ کنڈیشن اس کے اوپر apply کی جائیں گی admission of candidates who are unable to earn 60% اور above marks in their BSc Engineering Technology اور BSc Engineering Technology degree اور intermediate intermediate یعنی کہ آپ لوں گی FSC and Equivalent Qualification یعنی کہ O Level A Level اور DAE will be cancelled will be cancelled and their dues will be reimbursed in full without deduction تو سٹوینٹس یہ بہت ہی alarming بات یہاں پر لکھ ہوئی ہے کہ ان کیس آپ لوگ کے مکمل FSC Part 2 کا جب result آئے گا اگر آپ لوگ کے جو marks ہیں وہ total overall Part 1 plus Part 2 60% نہیں بنتا آپ لوگ کا result تو پھر کیا کیا جائے گا کہ آپ کا admission cancel ہو جائے گا بے شک آپ لوگ نے ایک semester پڑھ لیا ہوگا یا آپ لوگ نے جتنا بھی پڑھا ہوگا آپ لوگ کا admission unity cancel کر دے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ جو فیسے جو بھی due submit کیا تھے وہ without deduction آپ کو باحفاظت جو ہے وہ آپ کو واپس مل جائیں گے اور ریسٹورنٹز ڈیوز واپس مل جائیں اور admission cancel ہو جائے یہ بہت خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ نے time بھی لگایا اور سب کچھ کیا تو اس لیے یہ بہت important بات ہے آپ لوگ نے اپنی FSE Part 2 کو بہت serious لینا ہے کیونکہ اگر آپ کے خدا نہ خاصتہ mark 60% سے 1% بھی کم ہو گیا تو آپ یورٹی کا admission اسی stage سے cancel ہو جائے گا یہ بات بہت اہم لکھی ہے یہ میں آپ پھر بتا رہوں آپ لوگ یورٹی کے ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پر admission policy 2020 کو خود بھی پڑھیں اور دوستوں کو پڑھیں بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرنے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر سکتے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں ورڈس ایپ گروپ پہ ہر جگہ بتائیں تک کیونکہ ابھی تک ہم لوگ سارے یہی سمجھ رہے کہ جو داخلہ ہے وہ ہمیں پارٹ ون کی بیس پہ مل جائے گا اور پارٹ ٹو کی تو اب مزے ہو گئے ہیں بلکل چل کریں گے اور جو آرام سے پارٹ ٹو کو کریں گے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور سنڈنٹ جس تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پاسیبل ہے کہ یہ ہر یونیورسٹی میں اپلائے ہوگی اور جب آپ کے ریزلٹ آئیں گے اور اگر وہ سکسٹی پرسنٹ سے کم ہوں گے تو باقی یونیورسٹی بھی آپ کو نکال سکتی ہیں تو اس لئے آپ لوگ نے بلکل سیریس رہنا ہے اچھا میتھ اور بیالوجی اور کمیسٹری اور کمپیوٹر سائنس ویل بی کینسل ویل بی ریمبرش ان فل ویداؤ ڈیڈکشن تو اس لئے سیم فارمولا اپلائے ہو جائے گا ای لیول والوں کے لیے بھی کہ اگر انہوں نے سی گریڈ اپنے فیزکس میں میتھ یا بیالوجی یا پھر انہوں نے کمیسٹری یا کمپیوٹر سائنس میں نہیں لیا سی گریٹ اٹ لیسٹ تو ان کو بی باعزت طریقے سے ان کو بھی یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا اور ان کے ڈیوز ہیں وہ ان کو واپس کر دی جائیں گے تو اس لئے آپ لوگ نے بہت خیال زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی ایف ایسی پارٹ ٹو آپ کا ای لیول تو سیریس رہنا ہے آپ لوگ نے انشاءاللہ جو ہے میں بھی آپ لوگ کو گائیڈ کرتا رہوں گا آپ کو کسی بھی کوئی بھی انفرمیشن ریکوائیڈ ہوگی تو سیرنٹ ابھی تک کے لیے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی کنفیون ہے اس سے ریلیٹیڈ تو آپ لوگ کانڈی میچے کومنٹ کر دیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اور سیرنٹ جو سیرنٹ کہتے ہیں کہ سر ہم نے آپ سے بات کرنی یا آپ کو اپنا کونٹیکٹ نمبر یا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے ویڈس نمبر ہو آپ کا تو سیرنٹ اس کا بیسٹ سلویشن میں آپ لوگ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگ سیمپلی انسٹرگرام کے اوپر جائیں وہاں پر سرچ بار میں آپ لوگ نے لکھنا ہے everglades academy dot pk ٹھیک ہے dot آپ لوگ نے جو سیمپل dot ہوتا ہے وہ لگانا ہے اور آگے pk لکھنا ہے تو everglades academy dot pk جب آپ لکھیں گے تو ہمارا official page آئے گا اس کو آپ سب لوگ فالو کر لیں جا کے اور وہاں سے آپ لوگ message drop کر کے 24 hours میں کسی بھی وقت آپ لوگ مجھ سے direct رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں جو بھی questions ہوتے ہیں messages ہوتے ہیں comments ہوتے ہیں ان کی میری کوشش ہوتی ہے کہ as soon as possible آپ لوگ کو reply کر دوں تو students اپنا بہت سا خیال رکھے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ